نمشکار سواگت ہے آپ کا پردیش کے نمبر ون اور سب سے بھروسے مند نیوز چینل انڈیا نیوز ہریانہ میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ پانڈے میٹری نیوز کے اس خاص پروگرام میں ہم بات کریں گے سائبر سٹی گروگرام سے جوڑی تمام بڑی خبروں کے بارے میں جی ہاں اور دوگک نگری گروگرام کی ہر گتیویتی پر ہماری نظر ہے اور ہر بڑی خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ بڑی خبر سامنے آرے بڑی خبر کا رکھ کر لیں آپ کو تعدے گروگرام کے ہسپٹل میں ہی ڈاکٹر نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو اس وقت دے رہی ہیں آرٹیمیس ہسپٹال کا سٹراغ ختم ہونے والا ہے جی ہاں راجعہ اور کیند سرکار سے یہاں پہ ہسپٹال نے مدد مانگی ہے بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہی ہیں کل فارٹس ہسپٹال میں بھی آکسیزن کم ہو گیا تھا تو وہیں آپ ایک بار پھر سے بڑی جانکاری آپ کو دے دے آکسیزن کے کمی کا معاملہ جو ہے سامنے آرہا ہے گروگرام کے آرٹیمیس ہسپٹال سے یہ خبر سامنے آرہے جہاں پر آکسیزن کی کمی جو ہے وہ نظر آرہی ہے ہسپٹال کے ہی ڈاکٹر نے ٹویٹ کر کے یہ جانکاری سادہ کی ہے تو آپ کو دے کہ آرٹیمیس ہسپٹال کا سٹراغ ختم ہونے والا ہے اس بات کی جانکاری وہاں کے ڈاکٹر نے ٹویٹ کر کے دی ہے راجعہ اور کیند سرکار سے ہسپٹال نے مدد مانگی ہے اور آپ کو دیکھتے کہ کل فورٹیس ہسپٹال میں بھی آکسیزن جو ہے وہ کم ہو گیا تھا اور اب یہاں پر جو خبریں سامنے آرہی ہیں اسپٹال سے تمام جگہ سے خبریں سامنے آرہی ہیں جہاں پر آکسیزن کا سٹراغ جو ہے وہ لگتار کم ہو رہا ہے جس طرح سے کورونا کا لگتار حاوی ہو رہا ہے لگتار کورونا اپنے پیر پسار رہا ہے تو ایسے بار بار ہر جگہ سے خبر سامنے آرہی ہے کہ آکسیزن جو ہے وہ بھاری ماترہ میں کم ہوتا جا رہا ہے بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو دیتے گروگرام کے آرٹیمیس ہسپٹال سے بھی خبر سامنے آرہی ہے جہاں پر آکسیزن ختم ہونے والا ہے ڈاکٹر نے خود ٹویٹ کر کے اس معاملے کی جانکاری دی ہے جانکاری ہم آپ کو دیتے گروگرام کے سامنے آرہی ہے آرٹیمیس ہسپٹال سے یہ جانکاری سامنے آرہی ہے جہاں پر آکسیزن ختم ہونے والا ہے اور خود آرٹیمیس ہسپٹال کے ڈاکٹر نے ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دے کہ گروگرام ہریانہ کا سب سے سمپن شہر مانا جاتا ہے لیکن یہاں بھی سواستہ سے بدھاؤں کی بھاری کمی دیکھی جا رہی ہے ایک ایک کر ہسپٹالوں میں آکسیزن کی کمی دیکھی جا رہی ہے فورٹیز ہسپٹال کے بعد اب آرٹیمیس ہسپٹال میں بھی آکسیزن کی کمی دیکھی جا رہی ہے گروگرام کے ہسپٹالوں میں آکسیزن کی کمی اب ایک نئی پریشانی کھڑا کر رہی ہے کل جہاں فورٹیز ہسپٹل نے ٹویٹ کر پنتالیس منٹ کی ہی آکسیزن بیک اپ ہونے کی بات کہی تھی تو وہیں آج گروگرام کے ایک اور پرائیویٹ ہسپٹل نے ٹویٹ کر یہ بات کہی ہے کہ ان کے پاس ماتر تین گھنٹے کی آکسیزن کا بیک اپ بچا ہے اور اس کے بعد ان کے پاس آکسیزن نہیں ہے گروگرام کے اسی آٹیمیس ہسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے ٹویٹ کر کیندر راجس سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ ان کے ہسپٹل میں آکسیزن کی کمی جو ہے وہ ہو گئی ہے اور تین گھنٹے کا ہی ماتر بیک اپ بچا ہے اگر تین گھنٹے کے اندر آکسیزن نہیں ملتی ہے تو جو مریض یہاں پر بھرتی ہے ان کی جان پر بن سکتی ہے تو اس کو لے کر بقاعدہ ہسپٹل کے طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے اپیل کی گئی ہے کہ جل سے جل ہسپٹل کو آکسیزن مہیا کرائیں اور ہسپٹل کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل رات کو ہی اس بات کی جانکاری ساجہ کی گئی تھی پر شاہدن کے ساتھ کہ ان کے پاس جو ہے پیابت ماترہ میں آکسیزن ہی ہوئی ہے اور آکسیزن کی ویوستہ کی جائے لیکن ایک طورہ دن بیچ جانے کے باہت آکسیزن کی ویوستہ نہیں ہوئی ہے اب ضرور ہسپٹل سے جو بات ہوئی ہے ہسپٹل کا کہنا ہے کہ جلد ہی جو ہے آشوالسان ملا ہے کہ آکسیزن کی سپلائی جو ہے وہ مل جائے گی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لگاتار ایک کے بعد ایک گروگرام کے ہسپٹل سے بھی اب آکسیزن میں کی کمی کمی کی خبریں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں درانے لگی ہے کہ جہاں ایک طرف کرونا نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا رکھی ہے اس سب کے بیچ اگر آکسیزن کی کمی اسی طرح سے چلتی رہی تو سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنی زندگیوں کے اوپر وہ خطرہ من راہا ہوا ہے کیمرامن گیتم کے ساتھ راج ورما انڈیا نیوز گروگرام گروگرام میں بیٹ کے لیے بھٹک رہے کرونا مریض شہر کے لگ بگ ہر اسپٹال کے بیٹ پل ہیں گروگرام میں کہیں بھی آئی سیو اور ونٹی لیٹر بیٹ خالی نہیں ہیں شہر کے دو ہسپٹالوں میں ہی کچھ بیٹ خالی بچے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ اس آئی ہسپٹال میں چودہ اور ممتہ ہسپٹال میں چار بیٹ خالی پڑے ہیں تو جو سرکے سے لگاتار پورو شہر میں پورو شہطر میں پورو پردیش میں پورو دیش میں کرونا کے مابلے بڑھ رہی ہیں تو اسے لگاتار سواستے ویوستائیں چرمنانے لگی ہیں جو سرکے سے شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے آکسیزن کے کلت بھاری کلت اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں جو بیڈ ہیں ان کی سنکھیا بھی اب دھیرے دھیرے گھٹنے لگی ہے اور آپ کو بتا دے کہ لوگوں کو بیڈ کے لیے بھٹک نہ پڑ رہا ہے پورو پردیش میں پورو چھتر میں پورو جلے میں بڑی اور اہم جانکار ہم آپ کو بتا دے کہ شہر میں لگ بگ ہر ہسپٹال کے بیڈ فل ہیں گروگرام میں کہیں بھی آئی سیو اور ونٹی لیٹر بیڈ خالی نہیں ہے تو بڑی اور اہم جانکار ہم آپ کو دے رہی ہیں شہر کے دو ہسپٹالوں میں ہی کچھ بیڈ خالی پڑے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اس میں اس آئی ہسپٹال میں چودہ اور ممتہ ہسپٹال میں چار بیڈ خالی پڑے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے یہ آکر ہیں قریب کل 18 بیڈ پورے جلے میں خالی ہیں تو 18 بیڈ آپ کو بتا دے کہ ایک دن کے لیے بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے پورے جلے میں جو تمام بیڈ ہیں وہ فل ہو چکے ہیں اور پورے جلے میں کہیں پہ بھی آئی سیو اور ونٹی لیٹر بیڈ خالی نہیں ہے تو ایسے میں سافتور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ اس طواست محکمہ اس وقت کس طریقے سے کام کر رہا ہے پردیش میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ہریانہ کے آرثک رازدھانی گروگرام میں کورونا کی وجہ سے حالات بھیابہ ہوتے دکھائی دے رہی ہیں سائیبر سٹی میں کورونا کی دوسری لہر توفار من کر آئی ہے شہر واشنیوں میں کورونا سنکرمن تیجی سے فیل رہا ہے جلے میں کورونا کی استطیق کیسی ہے ہمارے سمادہ تاراج برما نے اس کا جائزہ لیا دیکھئے ریپورٹ جسے بڑھتے کورونا مریجوں کے بیچ لوگوں کے سامنے سب سے بڑی دیکھتی آ رہی ہے کہ اگر کورونا پوزٹیو آ رہا ہے اور اسے امرجنسی میں میڈیکل سپورٹ کی ضرور ہے تو بیڈ نہیں مل پا رہے ہیں اس سب کے لیے جلہ پرشاسی نے بقاعدہ ایک پورٹل بھی کی بھی شروعات کی ہے جو کہ www.covidggn.com کے نام سے ہیں جہاں پر تمام جو پرائیویٹ ہسپیٹل اور سرکاری ہسپیٹل ہے اس کا ریال ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے کی کس کس پرائیویٹ ہسپیٹل میں اُس دن کتنے بیڈ اوپلپد ہے آکسیجن ہو یا آئی سی ہو یا پھر وینٹی لیٹر کی بات کی جائے تو آج یعنی شکروعار کی بات کریں تو گروگرام کے صرف دو ہسپیٹلز میں بیڈ کی ایبلیبیلیٹی جو ہے وہ پورٹل پر دکھائی جا رہی ہے جس میں چودہ بیڈ ایس آئی ہسپیٹل میں موجود ہے اور اس کے علاوہ چار ایک پرائیویٹ ہسپیٹل ممتہ ہسپیٹل کے اندر موجود ہے اور باقی جو تمام ہسپیٹلز ہے کاریب بارہ ایسے ڈیڈیکیٹیڈ کوویڈ ہسپیٹلز کی لس اس میں اپ ڈیٹ کی گئی ہے وہاں پر نہ تو آکسیجن بیڈ ہے نہ ہی کوئی آئی سیو میں بیڈ کھالی ہے اور نہ ہی کوئی وینٹی لیٹر کھالی ہے یعنی کہ اگر گروگرام میں بات کریں تو فیلحال ابھی اس وقت صرف اٹھارہ اوکسیجن بیڈ ہی کوویڈ مریضوں کے لیے اپلپد ہے اگر کسی کو وینٹی لیٹر یا آئی سیو میں بھرتی ہونا ہے تو فیلحال کوئی بھی بیڈ یہاں پر موجود نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی چنوٹی نہ کبھل سرکار جلاپرشاسن کے سامنے بلکہ ان تمام لوگوں کے سامنے بھی آنکھڑی ہوئی ہے کہ اگر ان کے پریوار کا کوچ سدھت سے کوویڈ پوزٹیو آتا ہے اور امرجنسی میں ہسپیٹل لے جانے کی ضرورت ہے تو آپ کو بیڈ نہیں ملے گا تو یعنی کی آپ کو اپنا دھیان رکھنا ہے اور اپنا بچاؤ کرنا ہے تاکہ اس کرونا ہماری سے نہ کبھل آپ بچے رہیں آپ کے پریوار کے لوگ بچے رہیں کیمرویر گیتن کے ساتھ راج ورما انڈیا نیوز گروگرام آگے بڑھیں گے بڑی خبر کا رکھ کر لیں آپ کو بتا دیں کہ ریڈکل سٹور اور راشن کے دکانوں کو یہاں پر چھوٹ دی گئی ہے ریسٹورنٹ کو صرف ہوم ڈیلیوری کی زیادت دی گئی ہے دکان بند کرانے کے ذمہ داری یہاں پر ڈی سی کو سوپی گئی ہے تو جی ہاں بڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو بتا دیں کہ شام چھ بجے کے بعد بھیڑ والے بازار پورے پردیش میں بند رہیں گے تو یہ گروگرام میں بھیڑ والے جتنے بازار ہیں وہ شام چھ بجے کے بعد بند رہیں گے تو یہ نائٹ کرفی کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ نائٹ کرفی جو ہے وہ رات کے دس بجے سے ہی شروع ہوگا نئے نردیشوں کے حساب سے نائٹ کرفی رات کے دس بجے کے حساب سے ہی شروع ہوگا جس طریقے سے پہلے تھا بس جو بھیڑ والے بازار ہیں ان کو شام چھ بجے سے بند کر دیا جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے لگاتار کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور بازاروں کو بند کرانے کے ذمہ داری ڈی سی کو سوپی گئی ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دیں کہ آج شام چھ بجے کے بعد ہریانہ میں نائے نیم لاغو ہونے والے ہیں امرجنسی کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی دکان شام کو نہیں کھولے گی ہریانہ کا گروگرام جلا سب سے زیادہ خطرناک اس ستی میں ہے وہاں کی ریپورٹ کیا ہے یہ بتا رہی ہیں ہزار سے زیادہ کرونا خوشی کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں تو وہی سب سے زیادہ ایک دن میں دس لوگوں کی جان بھی کرونا کی وجہ سے گئی ہے اس سب کے بیچ ہریانہ سرکار نے آج سے چھے وجہ سے گیر ضروری جو بازار ہیں یا دکان ہیں انہیں ہر روز شام چھے وجہ سے بند کرنے کے آدیش کیے ہیں تاکہ جو سلطمن ہے دوسرا جو اسی طرح سے لگان لگائی جا ستے ہیں اس وقت ہم گروگرام کے صدر بجار میں یہ سب سے بڑا گروگرام کا بجارہ اور عام دنوں میں یہاں اتنی پھیر ہوتی ہے کہ بے رکھنے کی جنگیں نہیں لیکن کہیں نہ کہیں اب لگاتار جس طرح سے کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس کا اثر بزاروں میں بھی یا دوسری جنگوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو پھیر ہے وہ اب کافی کم ہوئی ہے پہلے جو مقابلوں کہیں نہ کہیں گروگرام جلے میں کرونا سنکرمت مریج ملنے سے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوڑ گئے ہیں پرشاسن کے طرف سے کڑے قانون کرنے کے باوجود لوگوں میں لاپروہی کی وجہ سے کرونا کے معاملے بڑھتے دکھائی دے رہی ہیں وہیں آج گروگرام صدر بزار میں نگم ادھکاری جتندر کمار نے جائزہ لیا اور دکانداروں سے اپیل کی کہ اگر کوئی بھی ماسک نہیں لگا کر خریداری کرنے آتا ہے تو اسے راشن یا باقی سامان نہیں دیا جائے اگر دکاندار اور گھاک بینہ ماسک کے پائے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دکانوں کے چالان بھی کٹے جائیں گے وہیں عوید طریقے سے ہو رہے عتی کرمن کو دیکھتے ہوئے کاروائی کی گئی جتندر کمار کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کانون کی پالنا نہیں کرے گا تو اس کا چالان کے ساتھ ساتھ دکان بھی سیل کرنے کی نوبت آئی تو اسے سیل کیا جائے گا اور ہو رہے عوید روپ سے عتی کرمن پر لگام لگائے جائے گئی عتی کرمن اور سنکرمن یہ ایک دوسرے کے جڑوان ہیں جہاں عتی کرمن زیادہ ہوگا وہاں سنکرمن زیادہ ہوگا کیونکہ ہمارا صدر واجار ایک پراشنطم واجار ہے تو یہاں گراہوکوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو سنکرمن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے کل میں نے ڈرائیب کیا تھا اور دکانوں داروں کو یہ آگاہ کیا تھا کہ کسی بھی گراہوک کو جو کی ماسک نہیں پینا ہوا اس کو سمان نہ دیں اس کو اگر ماسک نہیں تو ماسک پروائیڈ کریں پر ماسک کے روپ میں کوئی کسی طرح کی کوتہ ہی نہ کریں سوشل ڈیسٹینسی مینٹنگ کریں گروگرام میں ایک حیران کرنے والی خبر سامنے آئی یہاں پر اپاہیج بچے کی ویدھوامہ تین سال تک بینا بال بنائے پور وہ ڈی ایس پی کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے اب گروگرام کورٹ کے فیصلے سے ایک بار پھر ویدھو شرمہ آتمہتیا ماملے کی فائل کھلنے کی امید جگی ہے جراصل ویدھو شرمہ 2018 سے اب تک اپنے پتی ویدھو شرمہ کے سوسائیڈ آتمہتیا ماملے میں پورو ڈی ایس پی مہندر سنگھ سیٹھی کے خلاف اکیلے لڑائی لڑ رہی ہے ویدھو شرمہ کہنا کو تو مقدمے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کے ٹیم گھٹیت کی گئی تھی لیکن مرتق کے پتنی کا عارف ہے کہ ان کے پتی کی موت کے لیے مہندر سوٹھی پوری طریقے سے ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے ان کے پتی سے نازایت طریقے سے کروڑ روپے کی مانگ کی تھی اور ان کے پتی کا ایک جو سوری ویہار سیکٹر 21 میں فلیٹ ہے اسے بھی اپنے ماں اور بیوی کے نام کرا لیا تھا دوہزار اٹھارہ کی بات ہے چار جولائی دوہزار اٹھارہ کو میرے پتی مینو سرما کو گولی لگی تھی دو ان کے اوفیس میں اور پھر اس کے بعد جو سٹاف میمبر تھے وہاں پہ اوفیس چل رہا تھا تو پھر وہاں پہ وہ ہسپیٹل لے کے گئے آٹی میس ہسپیٹل میں وہ تین دن وہاں پہ اگلے دن ان کو غصہ گیا تھا اور دو گولی ان کو لگی تھی ہارٹ کے نیچے گروگرام کے سوہنا روڈ مالویہ ٹاؤن کو نگر نگم جلد ہی ٹیک آور کر لے گا اس کے لیے تمام پرکریہ کو پورا کیا جا چکا ہے جلد ہی ڈی پی آر تیار کر نگر نگم اس سوسائٹی کو اپنے ادھین لے لے گا اور یہاں رکے ہوئے وکاس کاریوں کو شروع کیا جائے گا آپ کو تعددی ڈی ٹی پی آر ایس بھٹ کی طرف سے ساف کر دیا گیا ہے کہ مالویہ ٹاؤن میں کچھ سمسیائیں بھی ہیں جنہیں جلد سے جلد دور کرا دیا جائے گا وہیں اس سمبندھ میں مالویہ ٹاؤن کے لوگوں سے ایک بیٹھیک بھی کی گئی جیسے فیصلہ لیا گیا ہے کہ کس طرح سے نگر نگم ٹیک آور کرے گا تو کس طرح سے سمسیائوں کو جلد پورا کیا جائے گا اس کے علاوہ کچھ عوید قبضے اور نرمان جس طرح سے مالویہ ٹاؤن میں کیے گئے ہیں ان کو کس طرح سے ہٹایا جائے گا نگم کمشنر کے طرف سے ساف کر دیا گیا ہے کہ مالویہ ٹاؤن میں جو بھی دکھتے ہیں انہیں پوری طریقے سے ختم کیا جائے گا اور ٹیک آور کے پرکریہ کو پورا کیا جائے گا اس کے لیے ڈی پی آر بھی تیار کیا جا چکا ہے آپ کو بتا دیں کیا جا رہا ہے معافی جائے گا اور ڈی پی آر جیسے ہی تیار ہوتی ہے اس کے بعد اس سوسائٹی کو نگر نگم ٹیک آور کر لے گا اور یہاں جو بھی سمسیائے ویابت ہیں ان کو ختم کیا جائے گا بہت پرانی سوسائٹی ہے اور کافی ہنڈر پرسن لگ بک ڈرالڈ ہے اس میں کافی ایشوز بھی ریز کر رکھے ہیں رمن شرمہ ہیں وہاں پر انہوں نے کر رکھے ہیں اور آج ہم نے ایک میٹنگ بھی کنڈکٹ کیا کمیشنر صاحب نے کہا تھا کہ یہ تیک آور کرنے کے لیے ہم نے کچھ کالنیز کے ڈیٹیل سمکھ بایا اس میں مالیبو ٹاؤن بھی ایک ہے مالیبو ٹاؤن کی آج ہم نے ایک میٹنگ لیا جس میں ہم نے ان کے سریس پلان اسٹیمیٹس اور یہ سارے ڈیٹیل لیں گے اور اس کا جلد سے جلد جو ڈی پی آر بنائیں گے جو بھی ایشوز ہیں انہوں نے ہائیلیٹ کی ہیں کچھ وائیلیشنز ہیں اس کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو ٹیک آور کرنے کے لیے پروسس میں جلد سے جلد کر رہا جائے فلال اس بلوٹر میں ملتا ہے تمام مڈی اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں انڈی ایلیوز ہریانا